توشا خانہ ریفرنس میں اہم پیش رفت نواز شریف کی طلبی کا اشتہار لندن میں بھی لگانے کا فیصلہ نوٹس ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر شسمان کرنے کے لیے وزارت خارجہ سے رابطہ پاکستانی ہائی کمیشن نے فوری عمل درامت کی اقین دہانی کراتی نیب نے سابق وزیراسم نواز شریف کے خلاف ایک نئے کرپشن کیس کی تحقیقات کی بھی منظوری دیتی ہے نیب نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں نواز شریف طلبی کا اشتہار لگانے کے لیے وزارت خارجہ سے رابطہ کر لیا جس میں نواز شریف کی طلبی کا اشتہار برطانبی رہائشگاہ کے باہر بھی لگانے کی ہدایت کر دی وزارت خارجہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر یورپ نے پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کر کے عدالتی احکامات پر عمل درامت کرانے کی ہدایت کی یاد رہے نون لیگ کے ورکرز نے جاتی عمرہ میں لگایا جانے والا عدالتی اشتہار پھار دیا تھا دوسری جانب چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی زیر صدارت ایکزیکیٹیف ووٹ کا اجلاس ہوا اس اہم اجلاس میں موسن لیگ نون کے صدر میاست چہباز شریف سرتاج عزیز اور رانہ اقبال کے خلاف بھی کرپشن انکوائری کی منظوری دے دی گئی ہے نیب کی جانب سے جاری علامی کے مطابق اجلاس میں سابق ایم پی اے شیخ اجاز احمد کے خلاف انکوائری شروع کرنے جبکہ انوائرمنٹ مینجمنٹ کمپنی اور پنجاب انڈسٹریل کمپنی کے خلاف انکوائری بند کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اس کے علاوہ نیب کی جانب سے ادم شواہد کی بنا پر شہباز شریف آہد شیما لہول ٹرانسپورٹ کمپنی اور پنجاب مینسپل ڈیولپنٹ کمپنی کے افسرام کے خلاف بھی انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے